اسلام علیکم فرینز جو کہ ہم آپ کے ساتھ پیش کرتے ہیں سو اس لئے کہانی میں تھوڑے سی ردو بدل آ سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہانی کچھ آگے پیچھے بھی ہو جائے تو چلیے بڑھتے ہیں جلدی سے ڈراما سیریل دو بول کی مکمل کہانی کی جانب ہیرہ مانی جو کہ ڈرامے میں گیتی کا کردار ادا کر رہی ہیں اس کے والد جو کہ اقبال سا بہت بڑے ذمہ دار ہیں انہوں نے دو شادیاں کی نفیزہ بیگم ان کی دوسری بیوی ہیں پہلی بیوی جو گیتی کی والدہ تھی وہ اقبال ساپ کو چھوڑ کر چلی گئیں اور اقبال ساپ کی دونوں بہنیں جو کسی آفت سے کم نہیں اور بدل جو کہ اقبال ساپ کے ہاں ایک پرانہ ملازم ہیں وہ گیتی کو بچپن سے ہی چاہتا ہے کیونکہ بدل گیتی اور سمیر کا بچپن ایک ساتھ گزرا اور سمیر جو کہ گیتی کی پھوپو فڑیہ کا دیور ہے ویورز یہ تو تھا کچھ کریکٹرز کا انٹرودکشن کہانی کے ساتھ ساتھ آپ کو کلیکٹرز کا علم بھی ہوتا چلا جائے گا تو چلی گئے اب بڑھتے ہیں کہانی کی جانب جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے بدل کے دل میں گیتی کی محبت اور بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے لیکن جب سمیر بدل سے اپنی بات شیئر کرتا ہے کہ میں گیتی سے بہت محبت کرتا ہوں بچپن سے اسے چاہتا ہوں تو یہ سن کر بدل حیران رہ جاتا ہے سمیر گیتی سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے تو گیتی بھی اس کی باتوں پر یقین کرتی ہے تو دوسری جانب بدل جو کہ گیتی کو دل و جان سے چاہتا ہے وہ یہ ہرگز برداشت نہیں کر پا رہا کہ گیتی کسی اور کی ہو اسی لیے وہ ایک دور سونے کے ناتے سمیر کو مشورہ دیتا ہے کچھ ملاقاتیں یا چند فون پول بھی لگی ہوتی ہے دل کی لگی نہیں وہ گیتی کو حاصل کرنے کے لیے گیتی اور سمیر کے درمیان غلط فہمی پیدا کر دیتا ہے سمیر بدل کو اپنا دوست مانتے ہوئے اس کی باتوں پر یقین کرتا رہا لیکن جب اکبال سار گیتی کی زفر سے شادی کی بات کرتے ہیں تو گیتی صاف انکار کر دیتی ہے تو اگر غلط فہمی پیدا ہونے کے باعت سمیر بھی اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے لیکن یہاں پر بدل اپنا اظہار محبت گیتی سے کرتا ہے وہ اس سے کہتا ہے بہت سادھ ہیں آپ سمیر کی بجائے مجھے پیچانتی میری محبت کو پیچانتی لیکن گیتی ہمیشہ کتنا اسے دو ٹوپ باتیں سناتی ہے بدل چونکہ ایک ملازم ہے وہ ہمیشہ صحیح بدل کو ناپسند کرتی ہے اس سے نفرت کرتی ہے لیکن بیورز اس کے بعد بدل ہو جائے گا اپنی محبت کے لیے خود کرد کہ سمیر تو میرا دوست ہے اسے تو نہیں مار سکتا لیکن زفر کو تو مار سکتا ہوں وہ تو میرا دوست بھی نہیں اور بیورز ہو سکتا ہے کہانی میں ٹویسٹ اس وقت آئے جب اقبال صاحب اپنی بیٹی کا نکاح زفر سے کر رہے ہوں گیتی جو کے پہلے بھی صاف انکار کر چکی ہے اور وہ ایک ایسی لڑکی ہے جو کہ پورازم ہے خود اعتماد ہے اپنے فیصلوں پر ڈٹی رہنے والی ہے وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹنے والی لیکن اقبال صاحب اپنی بیٹی گیتی کا نکاح زفر سے آلن فالن کرنا چاہتے ہیں اور گیتی کو یہ ارگز مستنزور نہیں گیتی کی ماں رکھ سے پریشان ہے کہ میری بیٹی کی مرضی کے وغیر اس کی شادی نہ کر دی جائے تو دوسری جانب گیتی بدر کو نہ پسند کرنے کے باوجود بھی اس سے تعاون کی درخواست کرتی ہے وہ اس سے کہتی ہے کہ سمیر سے کہو کہ مجھے یہاں سے لے جائے گیتی کے پاس سوائے بھاگنے کے کوئی بیور راستہ نہیں بچا وہ بدر کی مدد لیتے ہوئے گھر سے بھاگ جاتی ہے لیکن سمیر سے شادی کرنے کے لیے لیکن بدر جو کہ گیتی سے بھی محبت کرتا ہے وہ اسے کسی اور کا کیسے انہیں دے سکتا ہے وہ گیتی کو تو بھاگا کر لے جاتا ہے لیکن سمیر سے کوئی بھی رابطہ نہیں کرتا اور یوں گیتی سمیر کا ریلوے سٹیشن پر انتظار کر رہی ہوتی ہے وہ ریلوے سٹیشن کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سمیر کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے اس تلاش کے دوران اس کے دل میں ہزاروں وصف سے لاکھ پیدا ہوتے ہیں اور سوال امرتا ہے کہ کہیں سمیر نے اسے دھوکہ تو نہیں دیا اس کی تلاشی مایوسی میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے کہ اچانک اسے اپنے چچا جو پولیس افیسر ہیں اور وہ ہونے والا شوہر زفر نظر آتے ہیں ایک طرف منور چچا اور زفر گیتی کو لے جا رہے ہیں اور دوسری طرف پولیس بدر کو لے کر جا رہی ہے وہ دونوں مل کر گیتی اور بدر کو کسیر تیوے گھر لاتے ہیں جہاں بدر کو شدی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ تم گیتی کو بھگا کے لے جا رہے تھے اور بدر خاموشی سے تشدد برداشت کرتا ہے مگر یہ نہیں بتاتا کہ گیتی میری بجائے سمیر کے ساتھ بھاگنے والی تھی اس حادثے نے پورے گھرانے کو ستمے سے دوچار کر دیا جس کی وجہ سے گیتی اور زفر کی شادی بھی منسوخ ہو گئی اقبال صاحب گیتی کے اس اقدام کی وجہ سے سخت غصے میں ہیں وہ بھی ایک نوکر کے ساتھ وہ غصے میں آ کر گیتی کو مارتے ہیں اور اسے بالوں سے پکڑ کر کہتے ہیں لے شرم بے حیاء لینکلینہ اس بد کردار اورتن جہاں آ رہا کی بیٹی اسی دوران گیتی کی والدہ اسے اقبال صاحب کے چنگل سے چھڑاتے ہیں لیکن اقبال صاحب کا غصہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا وہ آخر ایک فیصلہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری عزت اس نے خاک میں ملا دی لیکن اس کا ایک راستہ ہے اسی لئے میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جس کے ساتھ اس نے بھاگ کر گھر کی عزت ملام کی ہے اسی کے ساتھ اسے رخصت کروں تو سامنے بیٹی گیتی اور اس کی والدہ یہ سن کر حیران رہ جاتی ہیں اپنے وارد کا یہ فیصلہ سنتے ہی گیتی کے تو عزاری خطا ہو جاتی ہیں وہ سوچتی ہے کہ کیا میری شادی بدر سی ہوگی اس انسان سے میں اتنی نفرت کرتی ہوں وہ میرا ہم سفر بننے جا رہا ہے دوسری جانی بدر بھی یہ جان کر حیران رہ جاتا ہے اور یہ صرف بزائر ہے مگر اندر سے اس کے دل میں لڈو پوڑ رہے ہیں مگر اس کے دل کی مراد پوری ہوتی نظر آ رہی ہے گیتی کو اندر لے جایا جاتا ہے تو اتنے میں بدر کے والد کو بھی بلایا جا چکا ہے انہیں بدر کے اس کارناموں سے اگاہ کیا جاتا ہے اور ساتھ اقبال صاحب اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اب اپنی عزت بچانے کے لیے ان دونوں کا نکاح کر رہا ہوں یہ جاننے کے بعد بدر کے والد کمر زمان صاحب اپنے مالکوں سے ہی شرمندہ ہیں وہ ان سے نظریں نہیں ملا پاتے اور خاموش ہو جاتے ہیں اور رس میں نکاح شروع ہوتا ہے نا جانے کے باوجود بھی گیتی ہاں کرتی ہے کیونکہ ایک طرف اسے سمیڑ کی بے وفائی کا دکھ اور دوسری جانب اپنی زنگی کے بکھر جانے کا افسوس وہ خاموشی کے ساتھ نکاح کی سفید جوڑے کو پپن سمجھ کر پہنتی ہے اور گھر سے رقصت ہو جاتی ہے گھر میں بیٹی کھڑکی کی جانب ایک طرف بدر اپنے خیالوں میں گن ہیں تو دوسری جانب گیتی کے پاس سوالوں کا امبار ہے دوکھ اور افسوس ہے اور کچھ ہی دیر بعد منزل آ جاتی ہے جب بدر گیتی کو بیعہ کر گھر لاتا ہے تو اس کی ماں اور بینیں اس پر ہی چرائی کرتی ہیں اس کی والدہ کہتی ہے اتنی بڑی بات ہوگی شادی کر لی تم نے ایک لڑکی کو گھر لے کر آگے ہو اور میں کیا کچھ بھی نہ کہوں بدر گیتی کو اندر لے جانے کا کہتا ہے تو دوسری بہن اسے اندر لے جاتی ہے ادھر بدر کی والدہ وہ اسوان سر پر اٹھا لیتی ہیں اور اسے کوسنا شروع کر دیتی ہیں میں کیا جواب دوں گی فوجیہ کو تمہاری تو اسے شادی کرنی تھی میں نے یہ کیا کر دیا تم نے بدر کی جبرگا بن بھی آخر ٹوٹ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے میں کیا کرتا ہمیں بس میرے نصیب نے لکھی ہوئی تھی وہ اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ گیتی کمرے میں اکیلی بیٹھ ہی رو رہی ہے بدر اندر داخل ہوتا ہے تو اسے کہتا ہے گیتی تم رونا تو بند کرو جواب میں گیتی کہتی ہے پتہ ہے کہ میری سب سے بڑی تکلیف کیا ہے کہ میں تمہارے نکامے ہوں تم دور کر سکتے ہوئی تکلیف میری بدر اس کی دل جوئی کرتا ہے اسے اپنی محبت کا یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن گیتی کچھ بھی سننے کے لئے تیار نہیں گیتی بدر سے کہتی ہے تم میرا برا وقت ہو بدر برے وقت سے انسان چھٹکارا پانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اسے یاد نہیں کر رہا ہوتا جس پر بدر اسے سمجھاتا ہے ہم ساتھ رہیں گے تو یہ برا وقت اچھے وقت میں تبدیل ہو سکتا ہے تو دوسری جانے بدر کی والدہ اور بہنوں سے گیتی برداشت نہیں ہو رہی بدر کی بہنیں اسے اپنی زبان سے گھو لگانے کی تانے دیتی ہیں ویسے جو لڑکیاں گھر سے بھاگ کر شادی کرتی ہیں نا اسے سسرال والے قبول نہیں کرتے ایسی بات سنتے ہی گیتی کو غصہ آ جاتا ہے وہ چلا کر جواب میں کہتی ہے تو مجھے بھی کوئی شوک نہیں ہے جہنم میں رہنے کا تو دوسری جانے بدر جو گیتی سے بے حد محبت کرتا ہے وہ اسے اپنی محبت کا یقین دلاتا ہے اور گیتی پر کوئی فرق نہیں پڑتا وہ گیتی کی کشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کا بہت کیال رکھتا ہے ایک دن بدر کمرے میں بیٹھا کچھ لکھ رہا ہے تو گیتی اسے کہتی ہے مجھے سونا ہے لائٹ وان کرو بدر اسے کہتا ہے گیتی صرف پانچ میڈ لیکن گیتی کہتی ہے تو ٹھیک ہے پھر میں ہی چلی جاتی ہوں ویسے بھی اس کمرے میں اتنی گرمی ہے نہ ایسی ہے نہ کولر پتہ نہیں کس جہنم میں پھنس گئی ہوں بدر گیتی کو کہتا ہے باہر بھی جہنم میں البتہ اگر میرے جانے سے تمہارے اردگر کا موسم اچھا ہو جاتا ہے تو میں چلا جاتا ہوں تم یہیں رکو یوں وقت گزرتے چلا جاتا ہے بدر گیتی کا خیال رکھتا ہے اس سے اپنا ازارے محبت کرتا ہے صرف ازارے محبت ہی نہیں بلکہ اس کا ایسے خیال رکھتا ہے کہ گیتی کے دل میں خود پا خود ہی بدر کے لئے جگہ بنتی جا رہی ہے تو دوسرے جانے گیتی اپنے والی سے ملنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ اسے معاف نہیں کرتے وہ وہیں جدھتکاری جاتی ہے اور بدر آ کر اسے سنبھالتا ہے ایک دن شدید گرمی کے موسم میں گیتی سو رہی ہے وہ پسینے سے شرابور ہے بدر جب اسے دیکھتا ہے تو اس کی پریشانی کو گھم بھانپ لیتا ہے کیونکہ گیتی کا تعلق ایسے گھرانے سے ہے جہاں نوکر چاکر ایش و اشرت ہر ایسائش موجود تھی اور یہاں ایسی کیا کلڑ بھی موجود نہیں ہے اس کے بعد بدر ایسی لے کر آتا ہے وہ بہت کچھ شکر کہتا ہے لڑکوں سے کہتا ہوں کہ آ کے فٹ کر دیتے ہیں اور یہ گیتی سن کر شدید گھسے میں آ جاتی ہے وہ بدر سے کہتی ہے فٹ نہیں یہاں سے لے کر جائیں تمہاری گھرت کہاں مر گئی تھی کیونکہ بھول کیا ہے یہ تفاہ تم نے اببا سے وہ بدر سے ناراض ہو جاتی ہے تو آخر بدر اسے حقیقت بتاتے ہوئے کہتا ہے جھوڑ بولا تھا میں نے یہ ایسی بینیں خریدہ ہے امی کے سامنے اقبال صاحب کا کہہ دیا تاکہ ان کی باتوں سے تم بچ سکو گیتی حقیقت جانتے ہی عران رہ جاتی ہے وہ اسے کہتی ہے لیکن تم تو یہ فوڈی نہیں کر سکتے بدر کہتا ہے یہ میرا مسئلہ ہے تمہارا نہیں اور یوں گیتی کے دل میں بدر کے لیے محبت پیدا ہونے لگتی ہے وہ اسے پسند کرنے رکھ جاتی ہے دو بول کی طاقت آخر گیتی کے دل کو موم کر رہی ہے تو دوسری جانب بدر کی بہن گیتی کو بے عزت کرتی ہے وہ بدر کے سامنے ہی گیتی سے بچ سلوکی کرتی ہے اسے دھکا دیتے ہوئے کہتی ہے اسے نکالو اس گھر سے بدر گیتی کو سنبھالتا ہے اور اپنی بہن سے کہتا ہے یہ میری عزت ہے یہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی وہ اسے انجان شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے یہ جائے گا یہاں سے جس کے بعد گیتی بدر کے پیار کے سامنے اپنے غصے اپنی انہاں کو مار دیتی ہے اور تب اس کا دل سہراب ہوتا ہے بدر کی محبت سے کیونکہ نکال کے دو بول دو دلوں کو ایک کر دیتے ہیں ایک دن گیتی بدر کے ساتھ کہیں باہر ہوتی ہے اور اس کا سامنا اچانک سے سمیر سے ہوتا ہے وہ اپنا اظہار محبت گیتی سے کرتا ہے اور گیتی اسے کہتی ہے اس کے آگے ایک لفظ بھی میں نہ سنوں اور وہاں سے بدر کے ساتھ چلی جاتی ہے اس کے بعد گیتی آخری بدر کو دل سے قبول کر لیتی ہے وہ بھی اسے ویسے جانے لگتی ہے جیسے بدر چاہتا ہے اور اس کا ویسے ہی خیال رکھتی ہے وہ بدر سے کہتی ہے میرے وجود کے ساتھ تمہارے نام کا حوالہ رہتا ہے بدر جو دوسروں کو میری طرف بڑھنے نہیں دے گا بدر اسے کہتا ہے لیکن اس دن تو نہیں روک پایا تھا یہ حوالہ جواب میں گیتی کہتی ہے تب یہ حوالہ قبول نہیں کیا تھا میں نے یوں وقت گزرتا چلا جاتا ہے گیتی کے والد شاید فرا کی شادی بڑھ گیتی کو انوائیڈ کرتے ہیں گیتی اور بدر اس شادی میں آتے ہیں تو اس کا سامنے زفر اور اپنی پپو پھر دوسرے ہوتا ہے زفر تنس کے تیر برساتے ہوئے کہتا ہے اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے کے بعد بھی تم یہاں پر مو اٹھا کر آج ہوگی اور وہ بھی اپنے اس ٹھٹپوٹیے شوہر کے ساتھ بدر خاموشی سے چھٹ جگہے وہاں سے جانے لگتا ہے کہ گیتی اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور زفر سے کہتی ہے کہ بدر نہیں جائے گا اندر تو میں بھی نہیں جاؤں گی بہت ہوگے دکھاوے کی شان و شکت اور جھوٹی دولت اببا سے بول دیجئے گا اگر گیتی سے ملنا ہے تو ساتھ بدر سے بھی ملنا ہوگا گیتی بدر کا ہاتھ پکڑے باہر کی جانب آتی ہے اور بہت روتی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے سمیر کی ملاقات گیتی سے ہوتی ہے گیتی اس سے کہتی ہے تم نے دھوکہ دیا مجھے جس پر سمیر اس سے کہتا ہے دھوکہ میں نے نہیں بدر نے ہم دونوں کو دیا ہے گیتی بدر کا ہاتھ تھام کر اسے سمیر کے مو پر کرتی ہے بدر میرا شوہر ہے اس کے قراب میں ایک لفظ بھی نہیں سنوں گی یہ کہتو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور آخری بدر یہ تمام حقیقت سامنے لے آئے گا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے تمہیں دھوکہ سمیر نے نہیں بلکہ میں نے دیا تھا یہ سنتے ہی گیتی کے پاؤں تلے زمین نکل جائے گی اتنا بڑا دھوکہ اتنا بڑا جھوٹ جس پر بدر اپنی محبت کا یقین دلانا کی کوشش کرے گا کہ میں تم سے محبت کرتا تھا بس کچھ پل کے لیے میں خود گرز بن گیا کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا اور آخر گیتی اسے چھوڑ کر چلی جائے گی جس کے بعد آپ ویورز دیکھیں گے گیتی کسی آلی شان گھر میں رہ رہی ہے وہ کسی خاتون کے گھر ہے بدر اسے منانے کے لیے گھر آتا ہے اور وہ خاتون گیتی کو اندر لے جاتی ہیں گھر کے گارس بدر کو گھر سے دھکے دے کر نکالتے ہیں وہ گیتی کو پکارتا ہے اسے مافی مانگتا ہے اور گیتی اس کی آواز سنکا تڑپتی ہے کیونکہ گیتی بھی اپکٹ چکی ہے بدر سے محبت ویورز اس کے بعد آپ دیکھیں گے گیتی اور بدر ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ہیں پر گیتی کے لیے بدر کے بغیر رہنا محال ہو گیا ہے اور آخر وہ محبت کی ہاتھوں مجبور ہو کر بدر کو ماف کر دے گی جب بھی تو وہ گیتی اجاد تجھے ماف کیا اور یوں گیتی بدر کو ماف کرتے ہوئے اس کے پاس واپس چلی آتی ہے گیتی اپنی زندگی ہیسی خوشی بدر کے ساتھ بسر کرتی ہے تو دوسری جانی ویورز بات کریں سمیر کی سمیر تنہا اور اداس ہے کیونکہ وہ گیتی کو ہمیشہ کے لیے کھو چکا ہے یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے سمیر کی شادی نیلم سے ہو یہ تو تھی ویورز کچھ ہماری پریڈکشن تو آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی ویورز یہ ساری کہانی کوئی ہماری طرف سے منگلت نہیں تھی ڈرامے کے کچھ سینز کو دیکھتے ہوئے ہم نے پریڈکشن کی تھی جس کی وجہ سے کہانی کو کچھ آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے اور لاسٹ میں کچھ کریکٹرز ایسے ہیں جنہیں بتانا تھوڑا مشکل ہے کہ وہ کون ہو سکتے ہیں خیر ویورز آپ کو اس ڈرامے کی کہانی کیسی لگی آپ لوگوں کی فرمائش تھی کہ ہم جلدہ جلد اس کہانی کو بتائیں تو اگر جلدی میں کچھ غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لیے ہم آپ سے معزد کھاں ہیں اور اس پریڈکشن کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کہ نکاح کے دو گول دل بدل دیتے ہیں اس کہانی کے متعلق ہمیں اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں موسیقی